اسمبلی کا اجلاس جاری ہے ناصر حسین شاہ اس وقت اظہار خیال کریں باتیں کی گئیں اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس طرح بولا جاتا ہے جھوٹ کو سفید جھوٹ کو کہ سچ کا گماؤں لیکن سب کے علمے ہیں کہ یہ صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے ہیل سیکٹر میں منسٹر ہیلتھ کے لیے کہا گیا فیلڈ میں ڈیلی جو ٹاسک فورس فیڈرل منسٹر کے ہی نظر نہیں آتے اور پتہ نہیں سب کے علمے ہیں یا نہیں ہیں کہ فیڈرل منسٹر ہیلتھ کے کون ہے ایک معامل خصوصی تو ہے زفر صاحب لیکن فیڈرل منسٹر کوئی اور ہے اور جنہوں نے چھبیس فروری سے جب کوویڈ کا پہلا ایک پیشنٹ کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں جہاں پہ وہ فیڈرل منسٹر رہتے ہیں وہاں پہ بھی ایڈنٹیفائی ہوا تھا پوری دنیا میں کوویڈ کی تباہی کاریاں سب کے سامنے تھی لیکن کوئی سیریس نہیں اس کو لیا گیا ایک ٹویٹ پر گزارہ کیا گیا اور چھبیس فیب کی بجائے تیرہ مارچ کو پہلی میٹنگ بلائی گئی وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ میڈیا اور دیگر کسی کے کہنے پہ ہماری تنقید کی جاتی ہے ہیلتھ سیکٹر کے منسٹر ہیلتھ نے کوئی کام نہیں کیا اور کوویڈ اور دیگر جو بھی ایشیوز ہیں اس وقت اگر سروے جو آیا ہے اور جو پرسنٹیج نکالی گئی ہے آبادی کے لحاظ سے اگر پر میلین کے لحاظ سے جو ٹیسٹ کیے گئے جو لوگوں کی ٹریٹمنٹ کی گئی جو لوگوں کو کیور کیا گیا اور جو بہتر نتائج ہیں وہ ہمارے صوبے کے پورے ملک کے دیگر صوبوں سے بہتر ہیں اس پر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے کہ یہ ہم سب کی کار کردگی ہے ہم تو سب کو ساتھ سمجھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیڈ کیا جائے کہ بھائی منسٹر ہیلتھ نے یہ کام کیا چیف منسٹر سندھ اور سندھ گورنمنٹ نے یہ کام کیا اس کے باوجود اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے یہاں پہ ہاسپٹلز کی باتیں کی گئیں ہیں ایک میرے دوست نے بڑی تصاویر دکھائیں اور بڑے لہک لہک کر وہ باتیں کی تصاویر دکھائیں بہت کچھ یہاں پہ ہوا اور کہا گیا کہ نائی سی وی ڈی سائبر نائیف جہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ایس آئی یو ٹی دیگر بہت ساری چیزیں لیکن جہاں پہ ٹانگ میں درد ہو بیمار ہو وہاں پہ وہ بات ہم کیا نہ کریں بالکل آپ کریں وہ ہو گیا نا ایک ایک پتہ نہیں کہاں سے گھومتا گھومتا اس کا ہی لائپ آ گیا تھا جکمہ بات اور جو ایک تقریباً غیر فال کچھ پارشلی وہ کام کر رہی ہے ہاسپٹل لیکن اس کے بھی غیر فال حصے میں وہ گئے اور انہیں نے صرف اپنی ایک چیپ پاپولارٹی کے لیے ایک وہاں سے ساری چیزیں کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں کا بڑا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ان کی اس وجہ سے جیمس جس کو وہ کلینک کہتے تھے اب یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جیمس ایک کلینک ہے جیمس کی کارکردگی سب کے علم میں آئی کہ وہ جیمس جو جیکمہ باد جیکمہ باد سندھ کا وہ زلہ جو بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے ایک کہلیں کہ دور افتادہ زلہ کہہ دیں پس ماندہ زلہ کہہ دیں وہاں پہ جیمس ہاسپٹل جیسی ایک بہت بڑی فیسلیٹی ہے جس میں ڈیلی تین سے پانچ ہزار تک جو پیشنٹ ہیں ان کو وہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ہیں بہت ساری فیسلیٹیز وہاں پہ ہیں اور اسی طرح یہ سندھ کے دیگر ڈرسٹکس میں بھی ہیں لیکن ہمارے دوست ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی نکال دیتے ہیں میں ظاہر دوسرے صوبوں کی مثال بلکل نہیں دینی چاہیے کیونکہ ہم یہاں کی بات کریں گے اور بلکل لیکن یہاں پہ کبھی کوئی اچھی تصویر بھی لا دیں تو ان کا بہت شکریہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کبھی کوئی وہ بھولے سے بھی غلطی کر لیں دوسرے اس ہیل سیکٹر میں ہماری پوفارمنس بہت بہتر ہے اور اس پر ان سب کو فخر کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی یہاں سے سب لوگ تعلق رکھتے ہیں سر لوکل گورنمنٹ کی میں بات کروں گا کہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں ہمارے جو ہم نے کمپلیٹ اس جون تک ہوں گے کچھ پہلے ہو گئے کچھ ظاہر ہے کوویڈ کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوئے ہیں یہاں پہ سر بڑی باتیں کی گئیں کہ کراچی کے لیے کچھ نہیں رکھا جاتا سر کراچی ہمارا ہے کراچی ہمارا دل ہے کراچی سندھ کا حصہ ہے اور ظاہر ہے کراچی سے ہمیں بہت زیادہ پورے بل کی ایکنومی کراچی سے چلتی ہے سر یہاں پہ یہ بات تو کی جاتی ہے کہ کراچی ایک بہت بڑا حصہ دیتا ہے ظاہر ہے دیتا ہے تو وہاں پہ کچھ نہیں رکھا جاتا اس طرف سے جو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہیں کچھ الائیز بھی ہیں سب لوگ الائیز ہیں سوائے کاسم صاحب کے اور رشید بھائی کے انہوں نے کبھی وہاں پہ کیا کہ بھائی کراچی تو پورے ملک کی ایکنومی میں ایک بہت بڑا حصہ دار ہے پورے ملک کو چلانے میں کراچی کا رول ہے ان سے کبھی یہ بات وہاں پہ کی ہے کہ بھائی آپ بھی اپنا جو فیڈرل بجٹ بنتا ہے اس میں کچھ اسکیمیں یہاں کے لئے رکھیں وہاں پہ بات نہیں کی جاتی یہاں پہ بات کی جاتی ہے اور سر ہمارے دوستوں کو کچھ ہے رات کے اندھیرے میں ان کو سوئی وہ جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے وہ نظر آ جاتی ہے سر وہ جو سورج چمکتا ہے دن کو وہ پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتا اس سائیڈ کو اور پھر مجھے بڑا افسوس ہوا میرے لئے بہت ہی قابل اعترام ہیں کمر صاحب ابھی چلے گئے انہوں نے میرا ذکر بھی کیا تھا محمد حسین صاحب بھی بڑے ہمارے سینئر وہ ہیں پہلے تو دو تین چیزیں میں بتا دوں جن کا ابھی فوری وہ بتا رہے تھے کہ جی نوکریوں کا کہ ہم نے کراچی کے علاوہ دیگر جو کارپوریشنز ہیں ڈسٹک کانسلز ہیں منسپلز ہیں ٹاؤن کامیٹیز ہیں یونین کانسلز ہیں ان میں تو اجازت دے دی ہے کی ایم سی کو اجازت نہیں دے رہے اور وہ ڈی ایم سیز جو ایم کی ام کے ساتھ ہیں ان کو اجازت نہیں دی جاری صرف بولا کہ ساؤتھ میں اجازت دی گئی ہے میں اس پہ کیا بولوں سر اس وقت تک اگر کوئی اجازت دی گئی ہے ون ٹو فور تک کی تو صرف کراچی کے ایم سی کو دی گئی ہے اگر اجازت دی گئی ہے تو ڈی ایم سی ویسٹ کو دی گئی ہے وہ کس کی ڈی ایم سی آتی ہے ہمارے ہاں تو یہ تفریق ہی نہیں ہے سر مجھے بتائیں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کس اور کارپوریشن کو ڈیسٹر کانسل کو منسپل کو کسی اور جگہ کو یہ اجازت دی گئی ہے ظاہر ہے جس کی ایس این ای میں ہوگا اس کا ایک پروپوزل بنا ہوا ہے ایس ایل جیو کے تحت کام ہو رہا ہے لیکن اجازت صرف انہیں دی گئی ہے اور پھر ایسی بات آ کر اس فورم پہ بولنا اور یہ اچھا سر وہ بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا آپ کے یاد ہوگا سر جس دن چیف مسٹر صاحب نے تقریر کی باہر آ کر جو میڈیا پہ شروع تقریر تو سنی نہیں انہوں نے ان سے حضم ہی نہیں ہونی تھی اتنی اچھی باتیں تھی اس میں باہر پہلے کہہ دیا گیا کہ جی کراچی کے لیے صرف تین عرب روپے رکھے گئے چلیں اب شکر ہے کہ وہ چوبیس پتہ نہیں چھبیس عرب کیا سعید بھائی کتنے محور رہے ہیں آگے ہیں بس چلیں چوبیس چھبیس تیس پہ آگے ہیں سر یہ پوری لسٹ ہے سر موسیقی